اور بات کرتے ہیں ایران کی کبھی ایران میں بکنی پہن کر آزاد گھومتی تھی ایرانی مہیلائے آج حضاب کے خاطر ماشا امینی کی لے لی گئی ہے جان بتا دے ایران میں مہیلاؤں کو اپنا سر ڈھکا رکھنا پڑ رہا ہے مجبوراں اگر کوئی مہیلہ اس کا اُلنگھن کرتی ہے تو اسے دھارمیت پولیس گرفتار کر سزا سناتی ہے اور ایسے ہی ایک معاملے میں بائیس سال کی ایک لڑکی کو مہمہ امینی کی حراست میں موت کے بعد ایران میں بوال مچ گیا ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایران کی مہیلاؤں کے بال مہیلاؤں نے بال کٹ کر ویڈیو شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر حضاب کا درود کر رہی ہے ایرانی مہیلائے حالانکہ ایرانی مہیلاؤں کو لے کر شروع سے اتنا زیادہ کٹھوڑ نہیں تھا ایران برکہ نہ پہننے پر لڑکی کی بری طرح سے پیٹائی کی گئی ہے جس سے بائیس سال کی لڑکی کی موت ہو گئی تھی لڑکی کا قصور بس اتنا تھا کہ لڑکی نے ساروجینک جگہ پر گھومتے وقت برکہ نہیں پہنا تھا سر نہیں ڈھکا تھا وہ یہ آپ کو بتا دے انیس سو نوہتر میں اسلامی قرآنتی سے پہلے ایران میں دھارمی کٹرتہ کے برابر تھی ایرانی مہیلاؤں ہر جگہ چھوٹے کپڑے بکنی پہن کر گھوما کرتی تھی پر اب بین کر دیا گیا ہے مہیلاؤں کو لے کر ایران کبھی اتنا سخت نہیں تھا لیکن ایران سیا بہول دیشے یہاں کچھوڑ سریعہ کانون لاغو کیا گیا ہے ایران میں کبھی اتنا کچھوڑ اسلامی کانون کبھی بھی لاغو نہیں کیا گیا تھا اور سمودھر کے کنارے جب بھی مہیلائے گھومنے جاتی تھی تب بکنی یا پشچی میں دیش کے جو کپڑے ہوتے خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے پہن کر گھومنے جائے کر دی تھی اور انہیں روکنے ٹوکنے اور یا پھر موریل پولیسنگ نام جیسی کوئی ایران میں چیز نہیں تھی ایران کے یونیورسٹی میں جتائی جا رہی ہے جلائی جا رہی ہے اب حضاب کو دھارمک پولیس کے خلاف حضاب اتار کر فیک رہی ہے مسلم مہیلائے گھٹنا نے مہیلاؤ کو اس قدر توڑ دیا ہے کہ بال کاٹ کاٹ کر ویروت کر رہی ہے سلامی مہیلائے آئیے ایک بار سنتے ہیں انہوں نے کس طرح سے ویروت کیا تھا موسیقی